اسلام علیکم خواتین و حضرات ڈیر ویورز حقیقت پسند ٹی وی کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ میننگ فل مصبت اور اچھی بات آپ تک پہنچائی جائے سلیس طریقے سے اگر کوئی انفرمیشن شیئر کی جائے تو وہ بھی غیر ستحی ہو بلکل سامنے جو چیز نظر آتی ہے وہ آپ کو کسی بھی چینل سے مل جائے گی لیکن سلجی ہوئی سمجھی ہوئی غور شدہ اور تجربے اور مشاہدے پہ مبنی بات کرنا ہمارا اور ہماری ٹیم کا ہمیشہ یہی مقصد ہوتا ہے آج اسی پوائنٹ او ویوز کے ساتھ انہی چیزوں کے ساتھ ہم ایک بہت ہی ضروری اور امپورٹنٹ ٹاپک پہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور یہ خواتین کے حقوق کا معاملہ ہے پاکستان بننے سے لے کے آج تک یہ مسئلہ موجود ہے اور حل نہیں ہوا یہ ایک افسوس کی بات ہے کہ ایک اسلامی ملک ہونے کے باوجود پاکستان میں خواتین کو اسلام کے مطابق حقوق نہیں دی جاتے اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عورت کو حصہ دینا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اس کے باپ اور بھائیوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ اس معاملے میں لوگوں کا اسلام پیچھے رہ جاتا ہے اور لالچ آپ سمجھ دو گئے ہوگی لالچ مقدم ہے اور اسلامی قوانین بہت پیچھے رہ جاتے ہیں ہندوستان اور پاکستان میں جو قدر مشترک ہیں وہ پرانا کلچر پرانی تحزیب ہیں جس کے اثرات آج تک پاکستان کی تحزیب و ثقافت پر موجود ہیں کہنے کے تو ہم مسلمان ہیں لیکن جس کلچر سے سیکڑوں سال ہزاروں سال جڑے رہے اور جس سے ہم لوگ آئے ہیں اس کلچر میں تو عورت کو ستی ساویتری کہتے تھے یعنی کہ خامد کے دنیا سے چاہتے ہی بیوی اس کے ساتھ جل کے مر جاتی تھی اور یہ ایک ایسی ظالمانہ رسم تھی جس کو انگریز نے آ کے اس خطے میں کنٹرول کیا اس سے پہلے مغلوں نے بھی اس پہ ہاتھ نہیں ڈالا یہ ایک تاریخی حقیقت ہے اگرچہ وہ رسم انڈیا میں اب اوورال ختم ہو چکی اور پاکستان میں ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا لیکن اگر آپ حقوق کے معاملے میں دیکھیں تو عورت کے حقوق ستی ساویتری سے اوپر کبھی نہ ہو سکے عورت کو اس کے والدین کی طرف سے حصہ ملنا بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے اگرچہ اسلام کا حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیرلی بتایا اللہ کی ذات نے کلیرلی بتایا قرآن حکیم میں بتایا لیکن اس کا اثر ہم لوگوں پہ نہیں غیر مذہبی چھوڑے مذہبی لوگ بھی ان باتوں تک آنے کو تیار نہیں کیوں؟ رسم و رواج اور اصل بات رسم و رواج بھی نہیں اصل بات لالچ ہے بھائی بہن کو حصہ دینے کو تیار نہیں باپ بیٹی کو اس کا حصہ دینے کو تیار نہیں ہے جائداد میں ہمارا لالچ ہمارے اسلام پہ غالب ہے یہ کڑوی حقیقت ہے لیکن یہ سچی بات آئیے اب ہم اس کا دوسرا رخ بھی دیکھتے ہیں دنیا میں کہا جاتا ہے کہ عورت کو سب سے زیادہ حقوق مغرب میں حاصل ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ ہے مغرب نے عورت کو مرد بنا دیا ہے مغربی عورت عورت ہے ہی نہیں اللہ کی ذات نے اسے عورت بنایا لیکن اس کے معاشرے نے اسے بطور مرد کے کھڑا کیا تم نے نوکری بھی کرنی ہے تم نے اپنی زندگی خود بنانی ہے تم نے بچے بھی اگر پال سکتی ہو تو پالو لیکن جاب بھی ضرور کرنی ہے تم نے مرد کی طرح بیہیو کرنا ہے مغربی عورت وہ کامیاب ہے جو مردوں سے سبقت لے جائیں مغرب عورت کو بطور عورت عزت نہیں دے سکا مغرب نے عورت کو مرد بنا کے کھڑا کیا اور اس کا نقصان یہ ہے کہ عورت ذہنی طور پر مغربی عورت جتنی بھی کامیاب ہو ذہنی طور پر وہ چونکہ مرد کا رول ادا کر رہی ہے ذہنی طور پر کبھی بھی مکمل سکون نہیں پاتی چلتے چلتے آپ سے یہ کہہ دیں اسلام دین فطرت ہے اسلام شاید ہم میں سے اکثر اس کو سمجھ ہی نہیں سکے یہ دین فطرت ہے فطرت کے مطابق عورت کو اس کے حقوق جب ملیں گے خواہ مشرق ہو یا مغرب معاشرہ گلو گلزار بن جائے گا جب تک نہیں کریں گے تب تک عورت جب تک عورت کو حقوق نہیں مل رہے تب تک آپ کے معاشرے میں اس کی سادہ سی بات یہ ہے گھر میں اگر بیوی خوش نہیں ہے گھر چل ہی نہیں سکتا معاشرے میں اگر عورت کے پاس اس کے حقوق نہیں ہے کبھی کامیاب معاشرہ نہیں بن سکتا معاشرے میں پیسہ آسکتا ہے علم آسکتا ہے مال و دولت آسکتا ہے سکون نہیں آسکتا ہے اسی لئے آج امریکہ میں ستر فیصد سے زیادہ عورتیں طلاقیافتہ ہیں بہت سی فہمینیاں تباہ حالیں پاکستان کے اندر بھی طلاق کا ٹرینڈ بہت بڑھ رہا ہے عورت کو حقوق بھی چاہیے عورت کو اسلام کی انڈرسٹیننگ بھی چاہیے اور عورت کے ساتھ ساتھ مرد کو بھی اسلام کی انڈرسٹیننگ بھی چاہیے اور اسلام پہ عمل کرنے کا حکم بھی ہے جب تک ہم اسلامی اصولوں کو نہیں اپنائیں گے مشرق اور مغرب دونوں میں عورت مرد دونوں پہ ستے رہیں گے موسیقی